ہم بات کر رہے تھے گوڈ پوسچر کی گوڈ پوسچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمیں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے کس طریقے سے لیٹنا چاہیے کس طریقے سے کسی چیز کو لفٹ کرنا چاہیے اور اگر ہمارا پوسچر ٹھیک نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں کہ لیک آف اٹینشن لیک آف موٹینیویشن لیک آف کارڈینیشن لیک آف بیلنس پھر اگر ان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے کن ایکٹیوٹیز کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے وہ دیکھا جس میں ہم نے سپرمین کی ایکسرسائز دے کی ہم نے بم لفٹ کی ایکسرسائز دے کی ویل بیرو کی ایکسرسائز دے کی کریب واک کی ایکسرسائز دے کی اب یہ کہ گوڈ پوسچر ہونا چاہیے ہمارا پوسچر ٹھیک رہنا چاہیے یہ کنسپٹ ہمیں بچوں کو اگر پڑھانا ہے یا دینا ہے تو ان کو کس طریقے سے اس چیز کو سکھایا جائے تو اس میں جو سب سے پہلا چیز ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو مثال کے ذریعے سمجھائیں اور ان کو اس طریقے سے پڑھائیں کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں انفالف ہو کہ ان کو یہ چیز کر کے دکھائیں یا ان کو وہ والی مثال لیں جس میں کہ یہ کام ہو رہا ہو جس میں کہ ان کا پوسچر جو ہے کس طریقے سے صحیح پوسچر کرنے کے ساتھ وہ والا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جب بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ان کا بیسٹ وے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو observe کرتے ہیں کہ یہ کوئی کس طریقے سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں امیٹیٹرز ہوتے ہیں نکال ہوتے ہیں بندروں کی طرح کوئی چیز کو دیکھ کے اس کی کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ڈیسک جوب کر رہے ہیں کوئی کام ایسا کر رہے ہیں تو ہماری اپنی عادت یہ والی ڈیویلپ ہو گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ گھر میں یا بچوں کے سامنے بھی اسی پوسچر میں یا اسی انداز سے بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوپی کرتے ہوئے بچے بھی وہی کام کرتے ہیں تو set your examples یا بچوں کو جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیز سکھا رہے ہوتے ہیں تو example as a role model ان کو بتائیں تو پھر جو ہے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لئے زیادہ اچھی ہوتی ہیں you may have developed bad habits regarding your own poster be conscious of how you are sitting and make sure you keep your back straight at all times کہ آپ اگر خود بھی بچوں کے سامنے بیٹھتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو straight back آپ کی ہو اور آپ کو کسی طریقے کی اس طریقے کی problem میں نہ ہوں یا دوسرے منوں میں آپ کا poster ٹھیک ہو جس طریقے کی تلقین آپ بچوں کو کر رہے ہیں تو set the example اور try to teach them اور try to tell them by example اور اس کے ساتھ اور دوسری جو چیز ان کو کریں praise your child جب آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہو اچھا کام کر رہا ہو اور صحیح پوسچر کے ساتھ working کر رہا ہو تو اس کی تعریف کریں اکثر یہ چیز research نے ثابت کی ہے کہ criticism کی نسبت جو praise ہوتی ہے اس کے result سمیشہ اچھے ہوتے ہیں تو بچوں کو سب کے سامنے کہنا اور ڈانٹنے کی نسبت اگر یہی بچے کی تعریف کریں گے تو وہ بچہ جو ہے اسی چیز کو لے کے چلنے کی کوشش کرے گا جس کے ساتھ اس کے لیے یہ والی problem نہیں ہوگی اور وہ بچہ جو ہے وہ ایسا کام کرے گا کہ adults جو ہیں کہ اس میں ان کو یہ سراہ جا رہا ہے تو وہ بچہ اسی چیز کو copy کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صرف ان کو جب ان کو غلط انداز سے بیٹھے ہیں تو اس کو آپ ڈانٹ کے تو منہ تو کرتے ہیں مگر جب وہ صحیح کر رہے ہیں تو اس وقت پھر ان کی تعریف بھی کریں کہ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کام کو copy بھی کرتے ہیں اور اسی کام کو اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچوں کو ان کے لیے examples کے ساتھ ان کو پڑھانے کی کوشش کریں ان کی تعریف کریں جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ان کے لیے یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں learn کرنے میں ان کو help out کرتی ہیں